اسلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم ایک ارجنٹ سا چکن پلاؤ بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جب بہت زیادہ آپ کو جلدی ہوتی ہے تو آپ کس طرح کے رائس پکاتے ہیں وہ ڈسکرپشن میں آپ ریسے بھی لکھتے ہیں یا طریقہ بتا دیں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا اس سے لیکن آج ہم جو پلاؤ بنانے والے ہیں جو ارجنٹ پلاؤ اس کو میں کہتا ہوں بڑی کمال کی ریسپی ہے اور بڑی آسانی سے بنے گا اس میں آپ کو پیاز کٹنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ساری چیزیں نہیں جائیں گی بس سارا کمال اس میں مسالے کا ہوگا اور یہ پلاؤ بھی ایسا ہوگا کہ مطلب بہت کمال کی ریسپی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں انگریڈنٹس کم ہیں اس وجہ سے اس ریسپی کا فلیور نہیں آئے گا بہت کمال کی ریسپی ہے ایک میں نے آپ کے ساتھ چکن پلاؤ پہلے شیئر کیا تھا بیسٹ چکن پلاؤ کے نام سے اور وہ واقعی بیسٹ ہے اور اس کے بعد جو بیسٹ مجھے چکن پلاؤ لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے تو آج میری اپنی کریونگ سے میرا اپنا دل چاہ رہا تھا پلاؤ مطلب جو یہ چاول پکتے ہیں نا تو وہ موں کے اندر پانی آ جاتا تو وہی چیز میں کھانا چاہ رہا تھا تو سوچائے کہ اس کی ویڈیو بھی بناتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں کہ یہ ارجنٹ سا چکن پلاؤ کیسے بنے گا سب سے پہلے تو ایک کلو چکن لے لی ہے بوٹی دریمینے سائز کی رکھی ہے لیک کو پورا رکھا ہے اور اس طرح بوٹیاں گاٹ لی ہیں اس کی ایک کلو چکن لینا ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ اس کا مین مسالہ بنے گا وہ کیسے بنے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے کچھ مسالے لے کے ان کو گرائنڈ کرنا ہے پاورڈر مسالہ بنانا ہے دو ٹیبل سپون نمک لے لیں ایک ٹیبل سپون زیرا لے لیں اس طرح بھر کے دھنیا لے لیں ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ رکھیں دھنیا گرم مسالہ لینا ہے آپ نے ویسے تو گرم مسالے کی ریسپی میں نے شیئر کی ہوئی ہے پہلے اور یہ تقریباً کوئی ایک چوتھائی ٹیبل سپون ہے اسے تھوڑا سا زیادہ گرم مسالہ اس میں ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنے کی ضرورت آپ کو اور یہ جو مسالے دینچار ہم نے ڈالے ہیں ان کو آپ نے گرائنڈ کر کے بلکل باریک پاورڈر بنا لینا ہے اب یہ مسالہ جو ہم نے پیسا ہے یہ اس میں ڈال لیں گے کیونکہ اس میں زیادہ نمک تھا اس وجہ سے یہ زیادہ سفید فیل ہو رہا ہے ابھی اس میں اور مسالے جائیں گے اب اس میں ایک ٹیبل سپون آپ نے چلی فلیکس ڈال لیں سات آٹھ دانے کالی مرچوں کے ڈال لیں اور اس میں آپ نے ایک ٹیبل سپون بریانی مسالہ ڈالنا ہے بریانی مسالہ بنانے کی ریسپی میں نے شیئر کی ہوئی ہے اپنے چینل پر پہلے میں اس کا لنک دے دوں گا آپ اس کو بنا کر لیں بریانی میں استعمال کر لیں لیکن اس ریسپی میں صرف ہم اس کو ایک ایکسٹرا کک دینے کے لئے صرف استعمال کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا زیادہ فلیور آئے گا اس میں مسالے کافی سارے ہوتے ہیں تو وہ خشبو آ جائے گی زیادہ یہ آپ کو اس کا فلیور بلکل فیل بھی نہیں ہوگا اس میں صرف یہ باقی کے جو فلیور سے ان کو کمپلیمنٹ کرے گا تھوڑا سا چینہ سالٹ ہے ایک فلیور انہانسر کے طور پہ آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ادر وائز نہ ڈالیں اس کو کر لیں مکس اب اسی مسالے میں کچھ آپ نے چار سے پانچ علو بخارے شامل کرنے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے مٹھاس پی آتی ہے تو اس کو بیلنس رکھیں املی ہے آٹھ دس کٹھلیاں املی کی لینی ہے یہ بھی اس مسالے میں شامل کر لیں پدینہ پدینہ کے پتے لے کے وہ آپ نے شامل کرنے ہیں اس میں دو سے تین تیز پتے ڈال لیں دو ہمارے پاس میجر چیزیں ہوگی ہیں چکن ہے اور یہ مسالہ ہے اب ان دونوں چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ پلاو کا پروپر مسالہ بنانے جا رہے ہیں اس کو کوک کرتے ہیں اب سب سے ایک جو خاص چیز کوکنگ میں ہے وہ یہ ہے کہ برتن آپ مناسب استعمال کریں برتن آپ کا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے برتن مناسب ہوگا تو آپ کا کھانا بھی اچھا پکے گا یہاں میں میں نے ایک کڑائی لے لیا اس میں ایک کلو چاول آسانی سے پک جائیں گے اب اس میں ہم نے گھی شامل کرنا ہے گھی میں ویسے چاول زیادہ اچھے پکتے ہیں زیادہ اچھا فلیور آتا ہے ایک کپ آپ نے گھی شامل کرنا ہے ایک کلو چاول کے لیے یہ ریسپی ایک کلو چاول ایک کلو چکن کی ہے اب اس آئل یا گھی میں آپ نے ایک ٹیبل سپون ایک سے ڈیر ٹیبل سپون یہ کٹا ہوا لسن ہے یہ شامل کرنا ہے اب یہ جو ہم نے کام کیا ہے اس ریسپی میں پیاس تو استعمال نہیں ہو رہے تو ایسی جو ریسپیز ہوتی ہیں ان میں جو آپ گھی یا آئل استعمال کر رہے ہیں اس کو سیزن کر لیں ایک دفع مطلب لسن لے کے اس کو اس کے اندر تھوڑا سا پکائیں تو آئل کا جو اپنا فلیور یا ذائقہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا پھر وہ آپ کو عجیب سے ذائقہ نہیں فیلوں گے بیس سے تیس سیکنڈ کے لیے اس لسن کو ادھر پکا لیں بیس سے تیس سیکنڈ لسن پک جائے تو یہ چار سلائس لیمون کے ہیں چار سلائس لیمون کے لے کے اس میں شامل کرنا ہے ان کو فرائے کرنا ہے تھوڑا سا اور اسی کے ساتھ اس میں ایک ادد ٹیماتر صرف لینا ہے اس کے سلائس کر کے اس میں شامل کرنا ہے اب یہاں پہ آئل کے اندر ٹیماتر یہ گھی زیادہ ہے اور ٹیماتر ہمارے کام میں ہے تو وہ فرائے ہو رہے ہیں ایکچولی اس سے آئل تھنڈا نہیں ہوگا ہے تو لیمون اور ٹیماتر کے فرائے ہونے سے اس پلاو میں خاص ذائقہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں ٹیماتر فرائے ہو چکے ہیں تھوڑے تھوڑے ٹکڑے بھی ہو گئے ہیں ان کے گھل مل گئے ہیں اس گھی کے اندر اس پوائنٹ پہ اس میں اگلا اہم انگریڈنٹ جائے گا یہ جو پلاو ہے اس میں خاص ذائقہ سبز مرچ کا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے تقریباً کوئی تین سے چار ٹیبل سپون سبز مرچ کی پیسٹ شامل کرنی ہے اور اس کو بھی اس گھی کے اندر فرائے کر لینا ہے ایک دفعہ تھوڑا سا پکا لینا ہے اب یہ جو سارا کام یہاں تک ہو چکا ہے ٹوٹل تین سے چار منٹ لگیں گے اس کو کوئی زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں سبز مرچ بھی پک چکی ہے زیادہ سے زیادہ چالیس پچاس سیکنڈ اس کو فرائے کیا ہوگا اب اس میں دئی شامل کرنا ہے یہ دئی ہے میرے پاس دئی کیا آپ نے کوئی چار ٹیبل سپون ڈالنے یہ والی چمچی کھانے والی چار چمت سے زیادہ دئی نہیں ڈالنا اور اس کو بھی اسی مکسچر کے اندر تھوڑا سا پکا لینا اب دئی بھی تھوڑا سا کھو گیا چکن شامل کر دیں گے اس میں یہ چکن کی ہم نے بھونائی کرنی ہے تو پہلے تین چار منٹ تھوڑی سی تیز آگ پہ اس کو ادھر اچھی طرح سے بھونے اب یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اس کو میں نے چار پانچ منٹ کے لیے ادھر بھون لیا اچھی طرح اب اس میں ہم باقی کے جو ہمارے مسالے آنا وہ شامل کر سکتے ہیں جہاں سے جو میجر فلیور آئے گا تو یہ وہ مسالہ جو ہم نے بنا کر رکھا ہے یہ اس میں شامل کر دیں اور اس کو اب آپ نے اس مسالے کے ساتھ ادھر پکانا ہے اس چکن کو اور آپ کا کام ادھر ختم ہو چکا ہے کام کیسے ختم ہو گیا کہ مین چیزیں ہماری ہو گئی ہیں ساری اب اس میں پانی شامل کر کے چاول شامل کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اس مسالے کو بھوننا لازمی ہے پھر جو چکن کے اندر بھی فلیور آئے گا اور یہ مسالہ کوک پی ہو جائے گا تو پانچ ایک منٹ تقریباً اس کو ادھر آپ مزید پکا لیں یہ مسالہ ڈالنے کے بعد بھی آپ اس کو تین چار منٹ کے لیے پکا لینا تو آپ نے آگ اس کی بلکل سلو کر لینی ہے اور اس کو ڈھک دینا ہے اب یہ چکن کو ادھر ڈھک کے بھی پکا لیے تقریباً پانچ سات منٹ کے لیے اور یہ چکن بھی ادھر اتنا گلچکا ہے کہ اب چاولوں کے ساتھ یہ پرفیکٹلی کک ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ ہمارا مسالہ بھی بلکل ریڈی ہے اور جو پانی کی قوانٹیٹی ہے وہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ چاول کے حساب سے ہے میں جو چاول استعمال کر رہا ہوں وہ کن فوڈز کا رائس ہے اور اس میں ہم دس کپ پانی شامل کرتے ہیں ایک کلو چاول میں تو دس کپ پانی کا مطلب ہے دو لیٹر سے بھی زیادہ پانی بنتا ہے کیونکہ وہ چاول بہت بہترین پکتا ہے لمبا پکتا ہے اس لئے اس کو پانی بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے پرانا چاول ہے تو اسی حساب سے میں اس میں پانی شامل کروں گا اب اس کی آگ ہم تیز کر لیں گے اور اس پانی کو ادھر جوش آنے تک اچھی طرح ادھر پکائیں گے تاکہ پانی پک جائے اور ایک بہت اہم چیز اس پوائنٹ پر یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نمک اپنا چیک کرنا ہے آپ کو اس پانی کے اندر نمک تھوڑا سا تیز فیل ہونا چاہیے ہلکا سا یہ جیسے ایک ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نمک ٹھیک ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہو یہ آپ کر لیں گے تو آپ کے چاول میں ہمیشہ نمک بہترین آئے گا آگ میں نے تیز کر دی اور اس کو ڈھک دیتے ہیں جوش آنے تک یہ پانی دیکھیں بہت زبردست اس میں جوش آ رہا ہے اور اچھی طرح یہ پک بھی چکا ہے اب اس پہ ہم نے چاول شامل کر دینا ہے چاولوں کو میں نے بھگو کے رکھا تھا تقریباً پنتالیس منٹ کے لیے اس کے بعد میں یہ شامل کر رہا ہوں اور ان کا پانی نکال کے ان کو ہم اپنے اس شوربے میں شامل کر دیں گے چاول شامل کرنے کے بعد آگ آپ کی تھوڑی سی تیز ہونی چاہیے بلکل دھیمی آگ نہ کریں ہلانا ہے کہ چاول ٹوٹے نہ اور ہلانا اس لیے ہے کہ چاول نیچے نہ بیٹھ جائیں اور جب چاول نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو یخنی چاولوں میں اچھی طرح سے ایونلی ایبزارب نہیں ہوتی تو ہم ان کو ہلاتے رہیں گے تاکہ ذائقہ چاولوں کا برابر رہے اور جیسے جیسے یہ چاول پکیں گے یہ لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے پانی کو ایبزارب کرتے جائیں گے پانی ڈرائے ہوتا جائے گا اور چاولوں کی لیندھ میں اضافہ ہوتا جائے گا تو جب کبھی بھی میں رائس پکاتا ہوں تو نیچے کومنٹس بہت آتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ یہ چاول کون سا ہے کیونکہ ما شاہ اللہ اتنے اچھے چاول پکتے ہیں کہ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ یہ چاول لینے بھی چاہیں اور پکانے بھی چاہیں تو میں نے سوچا ہے آج آپ کو بتا ہی دیتے ہیں کہ یہ چاول کون سا ہے یہ بیسیکلی ہمارا اپنا سٹور ہے رائس کا سٹور ڈاٹ کون فوڈز ڈاٹ کوم ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں یہ رائس اور یہ کون فوڈز کے اس طرح کے بیگ میں آتے ہیں یہ پانچ کلو کا بیگ ہے اس میں پچیس کلو کا بھی آتا ہے تو یہ چاول میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایکسٹرا لانگ گرین رائس ہے روائل باسمتی کے نام سے اور یہ جو چاول ہے نا ادھر سے یہ آپ دیکھیں کوئی بھی اس کے اندر آپ کو ٹوٹا چاول نہیں ملے گا بہت بہترین ساف ستھرے بالکل اور بڑے لمبے چاول یہ پکتے ہیں کھول کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو ایک لیندھ کے سارے سارٹڈ رائس ہیں ادھر دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے بہترین چاول ہیں اس طرح اور جو باقی ان کی ڈیٹیل ہے وہ یہ اس ویڈیو میں بھی اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل لے گی اگر آپ خریدنا چاہیں تو آپ خرید سکتے ہیں اب یہ دیکھیں چاول لیندھ فائز بہت لمبے ہو گئے ہیں پانی ان کے اندر آلموسٹ ڈرائی ہو چکا ہے اوپر سے نظر آ رہا ہے لیکن نیچے پانی ہے یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ ہم اس کو دم لگا دیں گے اس کے اوپر ایک ڈھکن دے دیں یا کپڑا رکھ کے بھی آپ دم لگا سکتے ہیں یہ سراخ لازمی بند کریں سٹیم باہر نہ نکلے اور اس کی آگ بلکل سلو کر دینا ہے اور بیس سے بائیس منٹ کے لیے دم دینا ہے تو جی دم کا ٹائم پورا ہو چکا ہے میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ بیس منٹ اگر دم دی آیا ہے تو آگ بند کر کے اسی طرح بند اس کو گرم چولے پہ دس منٹ مزید پڑا رہنا دیتا ہوں تو اس کے جو فلیورز ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں اور چاول زیادہ نکھرے نکھرے نکلتے ہیں تو یہ دم کو کھول لیتے ہیں اور دم کھولتے ہی آپ کو جو چاول نظر آئیں گے اوپر بہت بہترین اور بڑے لمبے لمبے نظر آئیں گے اور جیسے ہی ہم اس کو کھولتے جائیں گے نیچے کی طرف چاول اور زیادہ لمبے ہوں گے یہ دیکھیں اب یہ جو چاول میں نے نیچے سے نکالے ہیں آپ ادھر دیکھیں اگر تو یہاں پہ یہ چاول دیکھیں اور ایک ایک دانہ چاول کا اسی طرح لمبا ہوگا اس چاول کو آپ دیکھیں یہ اس طرح بہترین اور لانگرین رائس ہیں اور بلکل نیچے تک کھلے کھلے نا دیکھیں خود با خود کھلتے جا رہے ہیں تو یہ ہی اچھے چاول کی پہچان ہوتی ہے تو ان کو یہاں سے نکالتے ہیں اور تھوڑا سا ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں تو جی ہمارا بہت ہی بہترین اور بڑی جلدی جلدی پکا ہوا پلاو جو ہے نا وہ تیار ہے اور چاول جو ہے نا وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے اس طرح بہترین ہے اور ایک اور چیز ہے کہ چاول بہت لائٹ ہیں آپ جتنے بھی کھائیں اتنا زیادہ مزہ آتا ہے اس کو نا ٹیسٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا بسمتر ایسے چاول تو میں ہر روز پورا دن کھا سکتا ہوں بہت کمال کا ذائقہ ہے سمپل ریسپی ہے لیکن آپ بنائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیسا بہترین اس کا ذائقہ ہے ماشاءاللہ بہت حالا دو میری الٹی میٹ پلاو کی ریسپیز ہیں دونوں میں ڈسکرپشن میں دوں گے ایک تو یہ ہے ایک اور ہے تو آپ دونوں کو ٹرائے کر سکتے ہیں دونوں بلکل ڈیفرنٹ ہیں دونوں سے دونوں ہی کمال کی ریسپی ہیں آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ